کیا آپ کا یا آپ کے کسی جاننے والے کا کبھی کسی پچھل پہلی سے سامنا ہوا ہے میرا خیال میں اگر آپ اس سوال کے اوپر روشنی ڈالیں گے تو آپ کو پتا لگے گا نوٹ ریلی مگر جو حضرات کراچی میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں گے تو بہت سارے ویڈیفرنٹ ایج رینجز آپ کو بتائیں گے کہ کارساز میں ایک ایسی دوشیزہ اندھیرے میں چلتی بھی نظر آئی جس کو دیکھ کے وہ خوف زدہ ہو گئے سم آف دیم سیڈ کہ وہ بلکل فریز ہو گئے اور ان کا ایک ہی کانسیپ تھا کہ وہ دوشیزہ تو بہت خوبصورت تھی اچھے اس نے لباس پہنے ہوئے تھے مگر اس کے پاؤں الٹے تھے اس لئے اس کو پچھل پیری کہا جاتا ہے میرا سوال بڑا سمپل سا ہے اتنے اندھیرے میں آپ نے ایک حسین خاتون کو دیکھا جو کہ بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی آپ اس کے پاؤں پہ کیوں نظر ڈالیں گے خاص طور پہ اندھیرے پہ آپ کو پاؤں کہیں سے دیکھیں گے مگر یہ کانسیپٹ ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے یہ کانسیپٹ امریکہ سے آیا تھا جہاں ایک وومن ان وائٹ لوگوں کو دیکھنے لگی اور یہ ماس ہسٹیڈیا کی اس نے شکل لی اور ادھر سے ٹرائول کرتا کرتا یہ انڈین سب کانٹیننٹ میں کب آیا ہمیں ایکچولی نہیں پتا مگر اگر ہم چڑیلوں کے اوپر نظر ڈالیں کیونکہ آج ہم چڑیلوں کی دنیا میں جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انشین پرزیا سے اس کا کانسیپٹ آیا تھا پرزیا کیونکہ جس کو اب آپ ایران کے نام سے جانتے ہیں وہ بالکل پاکستان کی نیبرنگ کانٹری تو ہے ہی بات پرزین ایمپائر تھا تو اس کا انفلوانس انڈین سب کانٹیننٹ میں بہت تھا what happens with folkloes is that they travel word of mouth and one person hears it tells the other person and that's how the lore is started how the myths are created this was a myth but اگر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو بہت ہی انٹریسٹنگ فیکٹ ہمارے سامنے آتے ہیں چڑیل ایک چڑیل ایک لیونگ عورت نہیں ہوتی چڑیل ایک سپر نیچرل بینگ ہوتی ہے اس کو آپ رو بھی کہہ سکتے ہیں بد رو بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ انڈین سب کانٹیننٹ میں ہیں تو آپ اس کو پریت آتما بھوت پری جن یہ سارے الفاظ رکھ سکتے ہیں یہ سپر نیچرل بینگ آئی کہاں سے یہ ہم آپ کو بھدا چکے ہیں مگر چڑیل بنتی کیسے ہے اس کے اوپر ہم نے کافی ریسرچ کری so that we could debunk the myth of چڑیل کوئی خاتون جن کی موت انکلین حالت میں ہوتی ہے اب اس انکلین حالت کو آپ اچھے سے جانتے ہیں کیا حالت ہو سکتی ہے اس حالت میں وہ خاتون چڑیل بن کے واپس آتی ہیں اور اپنی موت کا بدلہ لیتی ہیں now as a crime journalist i was very curious کہ ایک خاتون جن کی انکلین حالت میں موت ہو گئی وہ اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک روح بن کے لوگوں کو کیوں ٹوچر کرتی ہے اس کا تو بہت سمپل سا مطلب as a crime journalist میرے نماغ میں تو یہ ہی آیا کہ اس کی موت natural circumstances میں ہوئی نہیں اس کا شاید murder ہوا ہو interesting خواتین ہماریاں ایک demonic being کی طرح treat ہوتی ہیں demonic being کو ہم اس طرح explain کر سکتے ہیں کہ ان کو انسان کی حیثیت نہیں دی جاتی ایک جانور کی دی جاتی ہے ایک شیطان کی دی جاتی ہے خاصوار پہ وہ خواتین جو کہ ذرا سی independent thought رکھتی ہیں یا ذرا سی strong ہیں ان کے اوپر یہ stigma بہت سو پہلے سے لگ رہا ہے کہ ان میں کوئی چیز عجیب سی ہے اور جب وہ مر جاتی ہے تو ایک پوری story کو create کیا جاتا ہے ایک lore بنائی جاتی ہے ایک myth بنائی جاتی ہے کہ یہ عورت unclean تھی اس کی یہ problem تھا وہ problem تھا اس کی natural death ہوئی ہے مگر اس کی روح آگئی ہے واپس لوگوں کو کہا جاتا ہے بچیوں کو بچوں کو حضرات کو کہ درختوں کے نیچے رات کے وقت نہیں کھڑے ہونا اب اس کے اندر جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتا لگا کہ درختوں کی کہانی اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ انڈین سب کانٹیننٹ کا map دیکھیں زیادہ تر آپ کے پاس villages تھے تو زیادہ تر آپ کے پاس ایسا ایریا تھا جہاں بہت سارے درخت تھے ان خواتین کو تشدد کر کے درختوں سے باندھ کے مارا گیا ہے تو پھر درختوں کے پاس جانا ظاہری بات ہے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر تو ضمیر کی ملامت بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کی death کو investigate نہ کریں پولیس تک یہ بات نہ جائے اور لوگوں میں ایسا mass hysteria create ہوتا تھا کہ لوگ اس علاقے میں جہاں most probably merger ہوا ہے اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے جب لوگ قریب سے نہیں گزریں گے اور وقت گزرتا جائے گا آپ سوچیں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا اور ایک خوف کی علامت create ہو گئی تو کیا آپ اس علاقے سے گزریں گے میرا خیال میں میں بھی نہیں گزروں گی یہ ہمارے دماغ کی کہانی ہوتی ہے اگر ایک بوڑی خاتون کی موت ہوتی ہے تو اس کو کیوں چڑیل بنایا جاتا ہے بوڑی خواتین وہ جو کہ probably اس village کی wise women تھی جو کہ shed herbs کے ثور لوگوں کو کیور کرتی تھی جن کے پاس property ہوتی تھی یہ یاد رکھئے کہ property کا dispute بہت پرانا ہے اور property کی لالج بھی اتنی ہی پرانی ہے اس بوڑی خاتون کو بھی murder کر کے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ وہ witchcraft practice کرتی ہے witchcraft practice کرنا is something totally different مگر کیونکہ وہ witchcraft practice کرتی تھی اس کو مار دیا گیا تو کوئی police investigate نہیں کرتی تھی police کی ظاہری بات ہے رسائی بھی گاؤں و دہاتوں میں کہاں ہوتی ہوگی اور اس کے بعد یہ narrative بنایا جاتا تھا کہ اس کی اب رو جو ہے وہ واپس آ گئی ہے اور اس کی property کا کیا ہوتا تھا اس کے good name کا کیا ہوتا تھا بہت ساری عورتیں ہیں جن کے good name کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیونکہ ان کو اس طرح چڑیل کا لقب مل گیا ایک narrative یہ ہے کہ خاتون جو ہیں وہ بدصورت بھی ہیں بوڑی بھی ہیں مگر دوشیزہ کے روپ پہ نظر آتی ہیں جو بھی حضرت ان کے قریب جاتے ہیں ان کو وہ مار دیتی ہیں اور وہ اس طرح ان کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے remember کارساز اس میں بھی حسین دوشیزہ تھی مگر باؤں ٹیڑے تھے اگر پورا اس نے باڈی کو چینج کر لیا ہے تو باؤں کے اوپر اس کا کیوں نہیں فوکس رہا no idea but coming back to the crime and probably more factual stuff اگر آپ family structures دیکھیں ہمارے continent کے سب continent کے تو ہماری nuclear families نہیں ہیں ہماری extended families اور وہاں زیادہ preference لڑکوں کو بہت سالوں سے دی جاری ہے اگر ایک عورت نے one after another لڑکی کو جنم دے دیا یا لڑکی کو پیدا کر دیا تو اس کو ہی blame کر کے مار دیا جاتا ہے انہی کی family کے مرد مار دیتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائن یا ٹوڈیل بن کے آگئی ہے میں یہ بات کیوں اتنے وسوق سے کہہ رہی ہوں کیونکہ 21 سنچری میں بھی یہی ہو رہا ہے اور ہم مسلمان ہیں مگر پھر بھی ہم بچی پیدا دوسری یا تیسری بچی پیدا ہونے پہ آج بھی عورتوں کو مارتے ہیں اور ان بچیوں کو بھی مارتے ہیں تو دو سو تین سو سال پہلے تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا اور مردوں کو کیوں اٹیک کرتی ہے اور دوشیزہ کیوں نظر آتی ہے وہ مردوں نے اس لیے کیا کیونکہ مردوں نے ہی ان کو مارا ہوتا ہے اور وہ دوسرے مردوں کو ڈسکرچ کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گڑتے ہیں کہانی کسی ایک گاؤں میں شروع ہوتی ہے دس گاؤں والے بات کرتے ہیں دس گاؤں والوں سے دوسرے گاؤں پہ جاتی ہے دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں تیسرے سے چوتے یو سی دی پیٹن دس ہاو چوڑیلز ور اریجنلی کریئٹیل اب چوڑیل کی تو ہم نے بات بہت ڈیٹیل میں کر لی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے علاوہ عورتوں پہ مظالم کس کس طرح ہوئے ہیں تھینکیو